بجلی کے اوپر اتنا ٹیکس ہے اور اس کے بعد جب ٹی وی لگاؤ تو یہ سننے کو ملتا ہے کہ جناب پاکستان کے مسائل اس لئے ہیں کہ یہاں پہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے کون ٹیکس نہیں دیتا مجھے یہ بتا دے مطلب آپ پیٹرول ڈالواتے ہیں تو آپ اس کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں آپ بجلی پہ ٹیکس دے رہے ہیں آپ گیس پہ ٹیکس دے رہے ہیں آپ اگر غلطی سے سینما فلم دیکھنے چلے گئے ہیں آپ ٹیکس دے رہے ہیں اس میں جو وہ پتی آ رہی ہے اس پہ بھی میں نے ٹیکس دی ہے جو دودھ آ رہا ہے اس پہ بھی میں نے ٹیکس دی ہے اور پانی کی تو کیا ہی صورتحال ہے کیا کہنے جناب اس ریاست میں ایسا کوئی کام نہیں ہے جو میں بینہ ٹیکس دیے کر سکتا ہوں سوائے سانس لینے کے اور ائر کالٹی اتنی گندی کہ اس پہ تو ٹیکس لینہ بنتا ہی نہیں ہے لیکن خیر کبھی اگر ان کو اتنا اختیار ملا تو یہ ہم سے یہاں سانس لینے کا بھی ٹیکس لیں گے یہ بات ہے اور پھر بھی یہی کہیں گے کہ اس ملک میں لوگ ٹیکس نہیں دیتے اس وجہ سے بڑے مسائل ہیں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہماری آمدن گم ہے یا ہمارے اخراجات زیادہ ہیں اور کہاں ہو رہے ہیں یہ اخراجات ان کا پتہ لگانا ہوگا کیونکہ دیکھیں جو ملک ٹیکس لیتے ہیں ٹیکس لینا بری بات نہیں ایک سٹیٹ ہے سٹیٹ میں چلنا ہے اس کو آمدن کی ضرورت ہے وہ آمدن ٹیکس سے ہوتی چلیں اس ٹیکس کے بدلے اب ہمیں سرویس تو دے دیں کیا سرویس دے دیں کیا ہمارے گھروں میں صاف پانی آتا ہے نہیں ہم 2018 میں بھی 5 سے 100 سال پہلے والے طرز زندگی پر رہ رہے ہیں پہلے ہم مٹکے اٹھا کے پانی بھرنے جائے کرتے تھے اب ہم بوت لے لے کے فیلٹریشن پلانٹ میں نیچے کھڑے ہوتے ہیں بجلی ایک تو اس کے ریٹس اتنے زیادہ ہیں اور اوپر سے وہ آتی نہیں ہے گیس آپ کو سرگیوں میں نہیں ملتی سیکیورٹی کا اس ملک میں شدید مسئلہ ہے کھانے پینے کی کالیٹی کا کوئی میار نہیں ہے کونسی چیز ہے جو ہمیں مل رہی ہے تعلیم ہے اس کا کوئی حال نہیں ہے صحت ہے اس کی سہولیات دیکھنے کو نہیں ملتی تو پھر یہ جو ہمارا سارا ٹیکس ہے یہ جو ہمارا پیٹرول بجلی کھانا پینہ سابن ہر چیز سے جو ہم سے ہر بندے سے آٹھ سال کے بچے سے ساٹھ سال کے مزدور سے جوان سے کورپریٹ سے بینکر سے لائر سے ہم سب سے جو یہ ٹیکس لیا جاتا ہے یہ جا کہا رہا ہے یہ پتہ لگانا بہت ضروری ہے بس بہت ہو گیا ہمیں بار بار جو وہ پیٹریوٹک قسم کے ناروں کے ساتھ بھیلا دیا جاتا ہے نا کہ یہ مت دیکھو کہ جناب پاکستان نے تمہارے لیے کیا کیا یہ دیکھو کہ تم نے پاکستان کی لیے کیا کیا ہم نے واقعی ایک ریاست ریاست ہماری ماں ہے یہ ملک یہ دھرتی ہماری ماں ہے لیکن جناب اس پاکستان کے نام کے اوپر ہم نے جانے بھی دے دیں ہم نے ٹیکس بھی دے دیں ہم نے جیلیں بھی کاٹ لیں ہم نے مارشاللہ بھی سہ لیے اب کیا مل رہا ہے بدلے میں وہ سوال کرنا اتنی نسلوں کا حق ہے وہ تمام نسلیں جو اس ریاست کو بنانے سے لے کے اس کو مضبوط کرنے میں اپنی عمرے گواں بیٹھی ہیں یہ ان کا سوال ہے کہ یہ ریاست یہ پاکستان ہمیں ان ٹیکسس کے بدلے ہمیں ہماری قربانیوں کے بدلے ہمیں ہمارے حب الوطنی کے بدلے کیا دیر ہے